اچھا ایک اور میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں سپریم کورٹ کے باہر آج بھی وکلا جمع ہے اور آپ یقین کریں میری ان سے بات ہوئی ہے کوئی سوابی سے آیا ہے کوئی سواد سے آیا ہے کوئی نوشیرہ سے آیا ہے اور دوہزار پانچ میں جو پشاور ہائی کورٹ بار کے صدر تھے انہوں نے کہا کہ میں چودری افتخار کے لیے بھی آیا تھا تب بھی میں انڈویجول کے لیے نہیں آیا تھا آئین کی بالدستی کے لیے آیا تھا اور آج پھر میں آئین کی بالدستی کے لیے آیا ہوں اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں حکومت کو وقلا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہتھکنڈے ان کے کامیاب نہیں ہوں گے کہ وکیلوں کو آپ خلاف کھڑا کر دیں اور کچھ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کریں پورا پاکستان آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کچھ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بات کی انہوں نے کہا کہ یہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اور یہ قومی اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن یہ حکومت یہ تاثر دینا چاہ رہی ہے کہ ہم ہر موقع پر پاکستان کی عسکری کی عادت کو بلا لیتے ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن جو انسائیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ قطعی طور پر غلط ہے کیونکہ آئین اور قانون کے تحت تمام ادارے پابند ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں وزیراعظم کو وزیراعظم مانے تسلیم کریں اس لیے وہ آتے ضرور ہیں لیکن میٹنگز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پولٹیکل معاملات ہیں انہیں آپ ہمیں اس میں انوالو نہ کریں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اس بات کو باہر جا کر جو حکومتی لوگ ہیں کئی لوگوں نے مجھے بتایا وہ جناب ہم تو نونلی کے لوگوں نے ہم تو الیکشن کروانا چاہتے ہیں ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں بس سمجھو نا وہ کہہ دینے کہ نہیں کرنا اب یہ اتنا خوفناک یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک پروپگنڈا کر رہے ہیں جس سے خدا نہ خواستہ ہمارا جو ادارہ ہے جو ہماری فرنٹ لائن ہے ہمارے ڈیفنس کی اس کے بارے میں لوگوں کا جو اعتماد ہے یہ اس کو بھی نقصان اگر ہو تو ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا نیلم نے دیکھے ہیں لوگ ان سے پوچھتے ہیں نیلم بڑا آج آپ نے گرمیوں والا کپڑا بڑا رنگ پہنا ہوا ہے یہ بتائیے کہ کیا لوگوں سے آپ کی بات ہوئی جو باہر میں نے دیکھا کوئی مردان سے آ رہا ہے ٹولیوں میں زبردست آپ کی بھی بات ہوئی آپ کو محسوس ہوئی بالکل سر وکلا جو ہے وہ بڑے ڈٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس تمام تر معاملے میں اور ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ کوئی بیرونما ہوتا ہے تو وکلا کی جو کمیونٹی ان میں بڑا اتحاد بڑا ایک کا پایا جاتا ہے تو اس معاملے پر ابھی بھی یہی دیکھا جا رہا ہے دور دراز سے لوگ آئے ہیں گرمی شدید ہیں روزے رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے جو سپیرٹس ہیں کافی ہائے ہیں اور اس وقت بھی لائک ابھی پتا ہے کہ ان چیمبر سماعت ہونی ہے لیکن لوگ ایسے ہیں کہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی اور صبح کے اوقات میں یقینی طور پر اس لیے یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ملکل مین گیٹ کے سامنے کہ چیف جسس صاحب کے جب گاڑی جاتی ہے تو اس ٹائم میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی جو اپیرنس ہے وہ شو کر سکیں ہم ان کے ساتھ اپنی جو سولیڈاریٹی ہے وہ شو کر سکیں تو بڑا ایک اچھا ان کی طرف سے تاثر جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر آ رہے ہیں اور دور دراز سے چاہے وہ گرمی ہے روزے کی حالت میں ہے لیکن روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں اور وہ جو اپنا ایک اظہاری ایک جہتی ہے نا اس کا سلسلہ جاری رکھے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے باز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آگاش رام تہا لا بتا تفتیشی دارے جواب جنہیں سے قاسم اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھار حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد تو کیاری ماں کی عوام سے دعاوں کی اپیل اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے